موسیقی مونسون کی بارشیں کبھی ریکارڈ کی گئی ہیں دیکھیں مونسون جولائی میں سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پروپوگیٹ کرتا ہے اگست اور پھر سبٹمبر تک یہ رہتا ہے تیس سبٹمبر تک نوملی سبٹمبر کا جو مہینہ ہے یہ مونسون کے ریٹریٹ کا مہینہ مونسون کے جو سلطنے ہیں ان میں واضح کمی آتی ہے اور پھر یہ محدود راجت ہیں پاکستان کے شمالی حصوں میں اور سندھ میں بھی پھر ایک دو بارشیں ہوتی ہیں نوملی نورزن ہاف آف دا کنٹری جو ہے جی بی کا علاقہ چھوڑ کے یا بلائی خیبر پختونخواہ یہ جو ہے پینٹریٹ کرتے ہیں سسٹم ستمبر میں جو ہم نے پچھلے تین چار سالوں سے دیکھنے میں آئے کہ ستمبر کے جو پہلے دس سے پندرہ دن ہے یہاں ایک سے دو سسٹم پاکستان کے جو بلائی حصے ہیں جس میں آج جمعہ کشمیر کا علاقہ ہے بلائی پنجاب ہے اور اسی طرح مالکنڈویژین کا علاقہ ہے یا شمالی بلوچستان جو وغیرہ بارخان وغیرہ اسی ایرے میں یہ پینٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی انٹینس کی جو ہے وہ نورمل ہی ہوتی ہے لیکن اس میں جھکڑ یعنی اور اچھی جو ہے گرد و گبار ہوتی ہے نورملی جب سسٹم بارشیوں کے آنے سے پہلے اسی طرح جو دیری حصے ہیں جس میں جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے جو شمالی حصے ہیں سپیشلی جو ساؤترن پارٹ وغیرہ جو آ جاتے ہیں ساؤتھ اسٹرن پارٹ بلوچستان کے لسبیلا وغیرہ کا جو یہ علاقہ ہے اتھل وہاں بھی ایک آس سسٹم یا دو میکسیمم پورے ستمبر میں پینٹریٹ کرتے ہیں لیکن اتنے ممکن بارشیوں نہیں ہوتی ہیں تو اوورال پندرہ ستمبر کے بعد جو ہے مونسونٹ کے سسٹم میں بہت سگنفیکنٹ جو ہے وہ سمبر جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں دو سے تین ڈگری کا انکریز آتا ہے اور جس کی وجہ سے وقتی طور پر دن کے وقت دن کے وقت میں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور سلائٹلی حبس کی بھی ایک کیفیت جو ہے وہ اگس کے مقابل میں کم ہوتی ہے لیکن وہ دھوب جو ہے اس کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے رات کے تیمپریچر جو ہے وہ نوملی پہلے تو یہ آٹھ سے دس سال پہلے پندہ ستمبر کے بعد اس میں ایک واضحہ کمی آتی تھی لیکن اس میں دس دن کا ایک فرق آیا ہے اب یہ جو آہ رات کے درجہ رات ہیں وہ آہ جنوبی حصوں میں تو ایسے ہی ابھی تو نہیں ستمبر کا مہینہ ایسے ہی گزرے گا مورالیت لیکن جو شمالی حصے ہیں آہ جس میں بلائی پنجاب ہے پورٹوار کے سپیشلی علاقے ہیں آہ اور اسی طرح آپ کے خیبر پرختونخواہ کے علاقے ہیں اور شمالی بلوچستان ہے یہاں پر پچیس سبتمبر کے بعد رات میں خنکی جو ہے وہ آجاتی ہے صحیح اور دن کے اوقات جو ہے وہ تیمبریچر اسی طرح تھرٹی پلس تھرٹی فائیو میں رہیں گے آہ دھوپ میں رہے گی تیدی ہی رہے گی آہ اور پھر پچیس سبتمبر کے بعد گریجولی جو ہے آہ وہ پاکستان کے جو جنوبی حصے ہیں آہ جس میں سندھ کے علاقے ہیں اور بلوچستان کے علاقے اس میں بھی جو ہے درجہ ہر آرز میں آہ کمی آنا شروع ہوتی ہے جبکہ گلگل بلوچستان اور بلائی خیبر پختونخواہ کے جو علاقے ہیں آہ یہاں پر جو ہے وہ تیمبریچر میں اچھا خاصہ پانچ شی ڈگری کا ڈراؤ پا جاتا ہے اور سم ٹائمز اگر بارش ہو تو آہ جو پہاڑی سلسلے ہیں جو آہ کراکرم کے وہاں پر ہلز جو ہلی ایریاز ہیں یا ہل ٹاپس ہیں وہاں پر کبھی کبھی سنو فار بھی ہو جاتی ہے سبتمبر وغیرہ کی آہ ادر وائز جو ہے آہ وہاں پر آپ کو آہ بیس سبتمبر کے بعد گلگل بلوچستان میں آہ جو ہے رات میں اچھی خاصی جو ہے وہ ٹھنڈ آہ جو ہے وہ آہ ریکارڈ کی جاتی ہے صحیح اچھا ڈراؤٹر کاریمز اگر بتائے گا کہ اس دفعہ بھی ستمبر کے مہنے میں کوئی اچھی بارشیں ہیں ٹمپریچرز جہاں وہ اس طرح سے ڈگلائن آئے گا ہم میں آہ رزبان صاحب اس طرح سے جس طرح ہوں جو آہ جو آہ ہوں گی آہ مونسون کی لحاظ سے لیکن اس پر اس طرح سے صورتحال ہے کہ مونسون کے لحاظ سے یعنی جو بارشیں ہیں وہ کوئی اگران اس سیتم سے زیادہ ایکسپیکٹن کرے ہیں جو بارشیں ایک دو آ ہوں گی آہ ہالی آ کرپر پارٹس واحد ہوں گی ہمارے جی وی میں کشمیر میں کے پی میں اور آہ جو آپ کا نادرم پنجاب ہے اس میں زیادہ چانسز بارشوں اور جو بارشیں گے پورے ملک میں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمول کے قریب معمول سے تھوڑی سے کم ہوں گی تو ان پارٹس میں بھی جو بارشیں ہوں گی وہ ویسٹرلی سسٹم جو انہیں زیادہ ڈمنیٹ کر رہا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جیسے پہلے ہفتے میں کچھ بارشوں کی چانس ہیں پہلے ہر دس دنوں میں اس کے بعد پھر آگے بھی پنہ کے بعد بھی چانس ہا لیکن کمپیٹرلی کم ہے تو وہاں سے یہ ہوگا کہ ان بارشوں کے بعد تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا کہ تیمپریچر کم ہو گیا کچھ دیر کے ل ہے یا ایک آر نائٹ کے لیے لیکن ساتھ ہی کیونکہ ابھی سبٹمبر ہے تو اسٹرلی ویبز چل رہی ہوتی ہے اس لیے تیمپریچر اتنا آپ یہ کہہ لیں اتنا ڈراب نہیں ہوتا جی تو بارشیں کمپیٹرلی آپ یہ کہہ لیں کہ معمول کے قریب میں معمول سے کم ہیں اور اگر تھوڑی بہت ہیں تو وہ بھی اپر پارٹس میں ہے تیمپریچرز کی صورتحال ایسی ہے کہ جیسے ہمارے سن کے پارٹس ہیں اس کے ایڈ جاننگ لجستان وغیرہ ہیں وہاں پہ تیمپریچر راؤن� کی تک جائے گا آپ یہ کہہ لیں اس کے اپر جو آپ کے سنٹرل پنجاب ہے ابلوستان کی کچھ سے ہمارے اس کے کنیکٹنگ پارٹس ہیں کے پی وغیرہ میں وہاں پہ 35 کے آپ یہ کہہ لیں کہ 30 35 کے قریب رہے گا اور جو اپر پارٹس ہیں اس پر تیمپریچر آپ نیچے آپ کہہ لیں کہ 25 30 کے قریب رہے گا یا 20 سے 30 کے قریب آپ کیا ساتھ ہے تیمپریچر کمپیٹیوی ڈراپ ہو جاتا ہے کیونکہ مونسل اس طرح ایکٹیو نہیں رہا ابھی فیل لائک بڑھتی ہے جی فیل لائ دن میں آپ کو تیمپریچر فیل ہوگا دن میں آپ کو تھوڑی سے بہت گرمی لگے گی لیکن جو ہی آپ سائے میں جائیں گے یا رات ہوگی تو وہ اس طرح سے نہیں رہے گی جیسے پچھلے آگست میں تھی آگست میں کیونکہ ریلٹیو میٹی زیادہ ہوتی ہے تیمپریچر بھی ہوتے ہیں تو آپ کو حبز زیادہ فیل ہو رہا ہوتے ہیں اب وہ حبز کی کیفیت نہیں ہوگی لیکن تیمپریچر ابھی بھی اتنا ڈراپ نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ موسم ٹکلی چینگ ہو گئے اس لئے اوورال صور جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ درمینکسی صورتیات مامول کی مطابق ہے صحیح اچھا ڈاکٹر ادنان صاحب یہ بتائیں کہ مونسون کی بارشوں سے کچھ جمیدانی علاقے وہاں پر پانے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بریننگ نہیں ہوتی تو وہاں پر کیا کوئی ڈینگی وغیرہ مزید کوئی بیماریاں ہیں ان وہ کی پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں سمبر کا مینہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک تو مونسون کے ریٹریٹ کا ہے جسا ڈاکٹر صاحب گے اور وہ کہیں نہ کہیں ہیوی رین فال بھی کر دیں گے کیونکہ ڈینگی مورا لیس جو ہے وہ زیادہ اربن ایریا کی جو ویٹر بارڈ رزید ہے یہ اور یہ ہوتی بھی فریش وارٹر پہ ہے پچھلے جو پچھلے پانچ سالوں کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں دوزار بارہ سے پاکستان میں آنا شروع ہوا ڈینگی اور پچھلے پانچ سالوں میں اس نے اربن ایریا اس جو ہے اس کو اس نے کیپچور کیا جو ہم کہتے ہیں صفائی کے لحاظ سے بڑے اچھے ایریا سے یعنی ک دینگی کا جو تھا وائرس اور پھر یہ لاہور اور اس کے بعد اب یہ اسلام آباد راولپنڈی اور اس کے مضافات اور پھر اس کے علاوہ بھی پشاور وغیرہ میں بھی ابزرب ہو رہا ہے ایون کے تھنڈے علاقوں میں بھی بہلے جی سے ہم کہتے ہیں یہ ہومیڈ علاقے کی بیماری ہے یہ ایک بڑا ہارٹ ان ہومیڈ تو یہ اب تھنڈے علاقوں میں بھی اس کے وائرس نے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لی ہے تو ستمبر کی رین بڑی امپورٹنٹ ہے اور اکتوبر کے ٹمپریچر کی اکتوبر اس کا پیک منت ہے دینگی کا نوملی پچیس سبتمبر اگر آپ کی بارشیں پندرہ سے پچیس سبتمبر کے درمیان ہوتی ہیں اور وہ اگر آپ کو دو اور تین اچھے سسٹرم مل جائیں جو بارش کا پانی اگر اس میں کھڑا موجود ہو تو وہ دینگی کی فارمیشن کے بڑے اس کے لیے آئیڈیل انوارمنٹ ہے تیمپریچر آپ کا لائک ٹونٹی سیم پونٹ فائیو ڈیگری سے تھرٹی کے درمیان آجے اور پھر آگیا آپ کے اکتوبر میں بھی تیمپریچر تھرٹی سے اب مل جاتے تو دینگی کو کیونکہ تقریب پندرہ دن کا ڈیوریشن چاہیے اپنے فارمیشن کے لیے تو بیس سبتمبر کے بعد اگر بارشیں ہوتے ہیں تو اس کو پانی کو ڈرین اوٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور اسی ایریات پہ جو اوریڈی مارکڈ ہیں کہ یہ دینگی پرون ایریات ہیں وہاں پر اگر سپریہ کر لیے جاتا کہ اس کا لاروہ جو ہے وہ آہ نا پل نہ سکے تو پھر تو اسے آپ کر سکتے نہیں تو نوملی جیسی سبتمبر اینڈ ہوتا ہے تو پانچ آہ اکتوبر کے بعد ہم اس کا پیگ ڈی پھر وہ آہ تقریب بیس سے پچیس اکتوبر تک پانچ نومبر تک اس کا ڈیوریشن ہے اس کے بعد ہی گریجلی ڈیکلائن کرتا ہے تمام سیٹیز میں پانکشان کے اربن ایریات میں سپیشنی تو استمبر کا مہینہ پندہ ستمبر کے بعد جو ہے پرو ایکٹیو اپروچ یوز کرنی پڑے گی ہیلتھ ایجنسیز آہ جتنی بھی ہیں ہماری ہیلتھ کے ادارے ہیں آہ کہ وہ سپریہ آہ بروق کریں مولیریا کے لیے بھی اور ڈینگی پر پرٹیکل ہی علاقے ہیں آہ وہاں سپریہ وغیرہ کریں اور پھر اگر بارش نہیں ہوگی تو آبیسلی آہ اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ یہ آئے گا کہ وہاں ڈینگی کی فارمیشن نہیں ہوگی اس طرح اس کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ملے گی تو وہ ہو سکتا ہے پھر وہ آہ اکتوبر میں اس طرح کا سرج نظر نہ آئے ڈینگی کا جو پہلے ہو چکا ہے اور جو اربن ایریز میں لوگ پانی کھا رکھتے ہیں اس کو ڈھام کے رکھیں یا جی بلکل یہ ہے کہ اس کے بارے ہیلس ایڈوائزری دی جاتی ہے کہ جی پانی جو ہے وہ ایمانا پھرے ٹنکیوں کو جو ہے اسے کور کر کے رکھیں اسی طرح گملے وغیرہ میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں کچن وغیرہ کیونکہ یہ فریش وارٹر ڈیزیز ہے تو نورمالی فریش وغیرہ ہم دھو دیتے ہیں تو پانی کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس چیزوں کو پریز کیا جب پھر اس کے علاوہ جو اپلینٹس ہیں یہ جو آپ ماسکٹوز وغیرہ کے ہیں اسے جوٹیلائز کریں فل سلیف پہن ہے اور یہ کیونکہ یہ بیماری یہ جو وائرس ہے ڈینگی کا جو ہے ماسکٹو یہ دین میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے شام میں اتنا ایکٹیو نہیں ہے تو رات کو یہ بلکل کر جاتا ہے تو یہ نورمالی رات کو ہم کہتے ہیں مچھر کارتے ہیں یہ دین میں زیادہ ایکٹیو ہے تو فل سلیف یوز کریں اور دین کے اوقات میں اسپیشلی شام تک جب جیسی سنسیٹ ہوتا ہے تو یہ جو اس کا وائرس ہے اس کا ماسکٹو ہے اس کی جو کیپیبیلیٹی ہے اور اس کی جو پینٹیشن ہے وہ ریڈیوز کر جائے اچھا ہے ڈاکٹر قادم صاحب یہ بتائی گا کہ استمبر کی مہینے کی جو فرکاسٹ ہے اس کے فصلوں پر کیا حاصلات ہوں گے جو دیکھیں جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ بارشیں کوئی معمول کے منطبق ہیں بلکہ کمپیٹلی بھی کم ہیں خاص طور پر ہمارے میدانی علاقوں میں تو دیکھیں آج کل جو مین فصل ہماری چل رہی ہے اور جس کی آر ویسٹنگ ہونی ہے یعنی جس کی چنائی ہونی ہے اسی کے لیے وہ کٹن چل رہی ہے ہمارے پنجاب میں سندھ میں اور باقی کچھ پارٹس میں تو اس حوالے سے یہ کسانوں کے لیے بڑا اچھا ہے فارمس کے لیے کہ وہاں پہ وہ چنائی کر سکتے ہیں دیکھیں سندھ میں اور سود پنجاب تک وہاں پہ چنائی بہت ساری جگہوں پہ شروع ہو چکی ہے سنٹر پنجاب وغیرہ میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو وہاں پہ وہ چنائی کر سکتے ہیں کیونکہ دن کا دورانیاں میں ٹھیک ہوتا ہے تمپریچر بھی موجود ہے اور بارشوں کے بھی کوئی خاص امکانات نہیں ہیں تو وہ اپنی چنائی کر سکتے ہیں سنٹر پنجاب تک کر سکتے ہیں باقی جو ہیں جہاں پہ دوسری فصلیں ہیں سبزیات ہیں اور جیسے ہم پوٹوار کی باقی علاقوں کا ذکر کریں تو وہاں پہ مونگ پھلی وغیرہ موجود ہے تو مونگ پھلی کبھی یہ آرویسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے پنہ یا بیس سپٹیمبر کے بعد لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ ڈرائی سیزن ہوگا کمپیٹیو لی اور تمپریچر بھی موجود ہوگا اس کی لحاظ یہ اپنی آرویسٹنگ کمپلیٹ کریں کیونکہ بہت ضروری یہ ہے کہ اپنی جو خریب کی فصلیں مونگ بینز اور باقی ساری چیزیں ملا کے وہ اگر یہ ٹائم لی ختم کریں گے تو آگے اکتوبر میں یا نومبر میں جو انہوں نے اس کی سوئنگ کرنی ہے ویٹ کی سرسوں کی اور باقی ساری جو ان کی جو کھڑاپ سوتی ہیں وہ کمپیٹیو لی آسان ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ اچھا موسم اگر مل گیا کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ موسم اسی طرح سے رہے گا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈرائی سیزن ہوگا اور تمپریچر بھی آلموس نارمل ہوگی یا نارمل سے سلیٹلی اباب نارمل ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ اپنی جو ساری ہارویسٹنگ کا سٹیجز ہیں یہ کمپلیٹ کریں تاکہ اگلے جو سیزن آرہ ہیں اگلے جو مینے آرہ ہیں اس میں ٹائم لی سوئنگ کر سکیں جس کے مطلب ہے جو کسان حضرات ہیں وہ موسم کی جو پیشنگوئی اس سے اپنا آقوا خبر رکھیں اور جو ہارویسٹنگ کو کمپلیٹ کر لیں بہت شکریہ سر یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ستمبر کے مہنے کی ابو ہوا اور موسم کے حوالے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ